بھرچوں رشتے پر کھڑے ہیں ناو جو بچے یہاں میرے پاس کھڑے ہیں وہ بھی نہیں جو بھرکہ پیٹھ دائیں اور جو اگران دیدر کھڑے ہیں ان سے بہت بسم اللہم ان الشیطان الرجیب بسم اللہ اعباد الرحیم وانتم الالولان کم تم مؤمنین صدق اللہ العظیر رب الگلا تو بڑی شان مالا رب الگلا تو بڑی شان مالا میرے دل کا پورا یہ ارمان کر دے جیسے مسلمان تھے اہد نبی میں جیسے مسلمان تھے اہد نبی میں تو ہم سب کو ایسا مسلمان کر دے آمین کیا بات آپ آمین کہنا نہیں جانتے یا میری زبان سمجھ میں نہیں آئی جو رہے بولو آمین اللہ تم سب سے آج جی کر دے اتنا بڑا مجمار اتنا بڑا پنڈال اور پھوس پھوسی آمین کیا اثر ہے بے جان چیز میں اثر بے جان چیز میں اثر بے جان چیز میں اثر کی نے مدرسہ منتظی منی جلاز کا اور بالخصوص اپنے محشر و کرم فرما حضرت مولانا محمد یامین صاحب مجد اللہ العالی دامت برکاتون کا حضرت عبدالقالی ضریف احمد صاحب حضرت مولانا رحیم صاحب اور خاص طور پر اس مدرسے کی خاص بہت خاص دیکھ بھاگ لکھنے والے فکر موڑنے والے ہمارے حضرت ارہاد آری شمشاد احمد صاحب جن کا تعلق سرزمین تاشیبوں سے آپ کے درگان کشری فرما ہے اور تمام عملائے مدرسید کی جامعہ ناشروں پانڈولی کشری فرما آپ حضرت اس نورانی محفل میں مجھ جیسے بدرسید کو شریف کر لیتے ہیں جسی بہادیں اللہ اس کے رسول کی کچھ بات ہو جاتی ہے آپ سے مرکات ہو جاتی ہے اللہ تعالیٰ میرے آنے کو آپ کے بیٹھنے کو جنشہ سننے کو قبول فرمائے زور دارہ میں تو بھی دیکھو دیکھ تو وقت ہی تنگی ہے اور تمہاری آنے ملی بتا یہ چلا کہ جلسے کی توجہ ختم تقریر کا موضوع ختم سارا کام ایک سو ساڑ کلو میٹر کا سفر دے کر کے میں آیا ہوئے اور آپ ہر سال ہر جلسے بڑھاتے ہیں تو مجھ سے کچھ محبت ہے یا نہیں ہر جلسے گردن جنی ہاتھ کھا کے بڑھاتے ہیں ابھی تو آتے ہوئی ہاتھ اٹھتے ہیں محبت یا نہیں اچھا کیسے مولانا دل چیز میں تھوڑی دکھا دیں آپ کو جیسے لیلہ کے دربار میں بہت سارے مجھلوں تھے جو کھانے کے خندور ڈکڑ گدھے مطلب خورے لائن لگی پولیٹی پورا پیلدان بھرا ہوا باندی پکا رہی کھلا رہی پکا رہی کھلا رہی پکا رہی کھلا رہی بنا رہی کھلا رہی تھک جاتی جاتی ایک پیجو سے خیال آیا کہ آج بلیلہ سے چھو ترے آشی ہے کترے مجھلو ہے کترے اور آج کے زمانے میں نوجوان کہتے کٹ ڈکٹا جاتے 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 بیٹھا گئے نوجوان کوئی فرینڈ لیے دیکھو باپا پاپا اللہ کی قسم ہمیں اگر یہ خیرت آجائے کہ کسی کی بہن ہماری بہن کی طرح ہے کسی کی بیٹی ہماری بیٹی کی طرح ہے تو یہ بہن ہو نہیں سکتا آج شرم خیرت کا فتہ نہیں ہے میرے پیار باندھی میں دیکھا اتنے سارے اس کے مجلوں دیوان عاشق لیلہ کے پار پہنچی اور یوں کہا ہے لیلہ بتا کتنے عاشق بنا رکھے ہیں کتنے دیوانے ہیں کتنے مجلوں ہیں لیلہ کہتے ہیں غلط کیوں رہی ہے میرا تو ایک ہی جیوانہ بستانہ آئے کما تو ہزاروں کی تعداد میں پڑھ بھلے لیلہ نے کہا جائے کہا جائے چل جائے گا پھر لیلہ 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 باندی ہاتھ میں اتنا بڑا خان اور اس پر روان مستانی چال ان کے بھی جھنگ بدل گئے اور یہ کھڑی ہوگئے کھڑے ہوگئے ایک سے بڑھ کے ایک آگے بڑھا اور لیلہ کے نام کے نعرے لگانے لگا لیلہ 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 باندی نے دیکھ آو لیلہ کے مجلوم آج تمہاری لیلہ نے تمہارے کھانے کے لیے بریانی خورمہ کوش کے نہیں بھیجے آج تو تمہاری لیلہ نے تمہارے جسم سے گوش کا پرچھا مگا ہے اتنا کہنے کے بعد اس نے جو تشتری سرمال ہٹھایا اور وہ چھوڑا جو ہاتھ میں لے کے ٹھمایا جتنے مدنوں سب کے ہوش خراب ساسے رکھ گئی سبان کھلا گئی گلے میں خشکی آگئی لیلہ جو آگے بڑھی بڑھی جس جس طرف تو گئی تھی وہ کہ لگا آگے آگے جانتی ہے مل لیلہ کا آش خوش دیوان آن مجل ہوں کتنا پیار کرتا ہے لیلہ سے جتنا آج کا نوجوان کری آف بی 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 سے بھولو کر رہا کہ نہیں کرنا بھی چاہیے کہ نہیں لیکن کتنا نہیں کہ بڑھی ڈال 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 بھولو جب سے پیار خوا چھاؤ دar نہیں بات ڈال آج ہاتھ تو ہاتھ سیمپل نہیں آیا ہاتھ تو ہمارک اللہ خانی کو انہیں کمال کر دیا ٹوکنی رن پر اڑھنی لوگوں کی واقعی یہ آئے جیسا رہے جائے کیا کہا الحمدللہ اچھا رہا جائے انہوں کا شکر ہے دونوں جوانوں پیار کرو بیوی نے تمہاری کرنا چاہیے یہ علماء اکرام کا اتنا بڑا بجمہ بیٹھا ہے میں نہیں کہتا انیس الوائزین کی زبانت بیان کرنا ہوں اس میں لکھا ہے کہ بیوی کے ساتھ محبت سے بولنا بھی سکتا ہے پیار کرنا بھی سکتا ہے اس کی اندروہ کا پورا کرنا بھی سکتا ہے اور یاد رکھو لیکن اس صدقے میں ماں باپ کو مت بکرانا ماں باپ کی کھڑا پرزی بھت کرنا ماں باپ کے پہنے کو مت ڈالا یہ تیرے ماں باپ ہیں اور وہ ہے کہ جنہوں نے بچ پت میں تجھے خون بسینہ با کر کما کر کھڑایا ہے لیلہ کی باندھی کہتی ہے تو مجروع ہے کہاں میں سچا والا مجروع ہوں کتنا تیری لیلہ نے تیرے جسم سے گوشتہ پانچھا لانگا مجروع کہتا ہے کوئی اس سے گاہ ران کا دوں ساں دے گا دوں کہاں سے کٹوں باندھی کہتی ہے یہ تو نہیں بتا رہا میں بھی جا کے معلوم کر کے آؤں مجروع نے ہاں پکڑ لیا اور یوں کہا اوہ لیلہ کی بانی تو کہاں جا رہی ہے کمالوں کر کیوں کیوں سے اس سے کا دوست چاہیے مجروع کہتا ہے نا میری لیلہ مجھے اتنی پیاری ہے اتنی پیاری ہے کہ اگر اس نے ایک لب دوبان سے نکالا اس کے کہنے میں دیر ہوت ہوگی میرے پورا کرنے میں دیر نہیں ہونی چاہیے آہ میرے جسم سے ایک بوٹی کٹ لے اور لیلہ کے ثقمت میں پیش کر دے جو سے چاہیے رکھتے بات نہیں پھیک پھیک بے پیاروں ایسی زیوانی اور محبت پر ہمیں اللہ کے رسول سے ہونی چاہیے اللہ سے ہونی چاہیے چاہیے حضرت مولانا احسان محسن صاحب ابھی آپ کے سامنے بڑے غمدہ انداز میں اللہ کی حمد بیان کر کے گئے آپ کو بھی پسند آئی مجھے بھی پسند آئی لفظوں میں بھی اثر تھا لفظوں کے اندر بھی ایک بھی گرد تھا بارہان بات لمبی ہو جائے گی مجھے لمبی تقریب نے کرنی میں نے موقع کی نزاکت کو منہوز رکھا اور ایک آیت چھوٹی سی بڑی چھوٹی سی ایمان مالو میں نے پڑھی اچھا بھائی تکو کھڑے بکاو ادھر جگہ بھو آگر آجاو 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 یہ محفر کے عدد کے خلاف آپ کھڑے ہیں اگر مجھے دیکھنا تو سامنے کو آجاو جگہ دیکھو پڑھ دو سکتا ماشاءاللہ جزاکاللہ آجاو میرے پیارواز جزاکاللہ 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 پردے کے پیچھے درازتہ ہے پردے کے پیچھے درازتہ ہے پیچھے آجاو لمبے تقریب دیکھنے اللہ بھلا کریں تاریسلی ساکتا جب آگے کیا باقی ہونا لگا آپ بھلا بہرحال میں تو ان کی محبتوں کے قربان جاؤں اگلی بات کہنے سے درخاز یہ کر رہا ہو آنکھ بند کر کے تین مرک تبا سورہ اخلاص جانتے ہو نہیں علواللہ شریف علواللہ کسی کیا دو رہیو آنکھ اب تو سب اٹھانے گا رسیلوں ماں درمی کریں جزاک بڑھو آگے بسم اللہ اللہ باری تعالی جو ہم نے سورہ اخلاف پڑھئے آپ نے میں نے علماء نے اللہ اس کا سوا نبی پاک صلی اللہ علیہ سلم کی بارگاہ میں تبا اکرام علی صلی اللہ علی کی بارگاہ کے بارگاہ میرا مولا اس مدرسے کی جان حضرت مولانا عبراہ حلیم صاحب انہوں کو انہائل فرما دے آمین اللہ ان کی قبر کو نور سے پھر نور فرما دے آمین میں کیا بتاؤں جب مجھے کلیفون کرتے تھے کتنی محبت بھر انداز ہو تی کتنی پیار بھری 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 تھی اللہ تعالی بال بال ان کی مقبر پر آمین 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 یہ اتنا بڑا ہی ڈالہ پاڑو لیگا اور آخر میں ایک دعا کیا کرو اللہ آج کے وقت کے اس مدرسے کے محتمی حضرت محمد یعبی صاحب کی عمر میں یہ برکت عطا فرما دے آمین اتنا بڑا کام کہنے کہنے آج کی بچیوں کے لیے وہ آخر دنیا دی دارہ مدرسے کے ساتھ ساتھ ایک کالیج کی بنیان ڈال دی آج یہ جتنے گر فرنڈ بوئی فرنڈ بن رہے ہیں یہ صریف وجہ یہ ہے کہ دین کی تاریم سے دور ہونے کی بجا ہم آج رہے کے حالات اس لیے خواہ دنیا میں ہم دنیا کو جانتے ہیں دین کو بلو دین کو مدرسے میں رہ کر جب کولیج ساتھ ساتھ چلے گا بولو اخلاق آئیں گے کہ نہیں آئیں گے آئیں گے لڑکیوں کے اندر دین آئے گا کہ نہیں آئے گا میں نے قلعہ حضور شریف کی قیعت کریمہ کا چھوٹا ذکر پڑھا جس میں اللہ کبھار کبھار تعالیٰ دو چوک لفظوں میں آپ کے بارے میں یوں کہا وَالْتُمُ الْعَعْلَوْن تم ہی سر بھرند رہوگے دنیا تمہاری عزت کرے گی لوگ تمہارے عزتوں پہ چھکیں گے مگر شرط شرط تم ایمان بارے ہو شرط ہے ارے بھولو شرط شرط ایمان آئے انہیں دیکھ رہے میرے پیاروں توجہ رکھ شرط ہے تم ایمان بارے ہو آپ کو گیا مانت اللہ آسانی ہو اس کی بات کر ہم ایمان والے نہیں یہ جنسہ سننے آئے رئیس احمد شریف احمد شمش احمد 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 رحمان احمد رحیم وغیرہ وغیرہ اور اس سے بڑا امتیان اگر پتہ نہیں کہ سری کہ اور پی کہ آئے ہم تو ایسے مسلمان تو یاد رکھو گوش کھانا ایمان والا ہونے کی لابط نہیں نام ایمان والا ہونے کی دلیل نہیں ایمان والا کو ہے جس کے کردار کو دے کر جس کی گفتار کو دے کر جس کے قرید کو دے کر غیر ایمان والا بھی اتحسر ہو جائے مجھے ایک بات یاد آئی پڑھو لیوالو ایک شخص مسلمان کارپینٹر ایک یومدی کے یہاں کام کرتا ہندو کے یہاں کام کرتا اس نے کام کیا اس کی مزدوری کے پیسے بنے حساب کتاب بنا کے دیا اس نے کچھ پیسے دے دی با کی اگر باد مال رہی ہے وہ آجا کر لیا یہ گئے کتے کے بعد پھرے مال رہی پھرے گھرے مال رہی پھرے کھرے ٹھک گھر ایک دن اس یا ہوجی کے پڑوسی نے اس دیکھا غیرت کی با کے مسلمان سنو اور اس سے پیچھا بھائی میں تمہیں بہت دنوں سے دیکھ رہا ہوں آپ روض آنا اس کی بجات جو کیا معاملہ اس نے کہا یا جا بچاؤ اس نے کام پر آیا تھا اور پیسے دینے کو تیار نہیں ہے ماردہ کا راہ دیتا نہیں ہے اچھا ایک بات بتا دے کیا ان کا ایک دھرم بھروے پڑا جگہ تم ان کے پاس جاؤ شکیت ہے وہ سکتا تمہارا کام جائے یہ گیا کنڈی بجائی وہ نکل کے آئے ملاقات کی اپنی بات بتائی بچہ ٹھہر گیا اندر گیا اور اس نے اس کاغذ کا فرزہ لکھا موڑ کے بنکل کے اس کے ہاتھ میں دیا اور اس سے یوں کہا کہ دیکھ راستے میں کھولیے مچ اسے دی 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 اب یہ نا کہتے ہیں گنڈی بجائی یہ نکل تو بھی آئے رہی پھر آگے دی 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 کہ جی میں یہ کاغذ لے کر کے آپ کے پاس آیا ہوں آپ اسے دیکھو اس نے اندر جا کے پڑھا اور پڑھنے کے بعد اس کا جتنا حساب و کتاب تھا ایک ایک پیسہ لے آیا ہے وہ اس نے سوال کیا تھا ایک بات بتاؤ یہ جو آپ کے ہاتھ میں کاغذ کا فرزہ میں نے لے کر دیا ہے اس میں ایسا کیا تھا آپ کے سارا حساب کر دیا کہنے لگا تم پڑھنا جانتے ہو گے نا اب اس کے ہاتھ میں نے کوئی کاغذ آیا مسلمان کے کارپینٹر کے اس نے جو انفاظ پڑھے مسلمانوں مجھے بوا کو بتانے ہیں غیرت آجانی چاہیے دوب کے مل جانا چاہیے شرم آجانی چاہیے اس میں لکھا تھا اس یہودی ڈھونے اس اپنے جیلے کو اپنے مرید کو لکھ کر دیا تھا تم مسلمان کب سے ہو گئے تم مسلمان کب سے ہو گئے آجانی چاہیے بھائی بھائی کیا مطلب یہ سارے کام تو مسلمان کرتا ہے بے ایمانی کا دھوکے کا جھوٹ کا پرید کا اوہییوان والو ہمارے ایمانی کو غیرت ملنے چاہیے نہیں ملنے چاہیے وان تم اللہ لہنہ تم تم مومنین تم ہی اس ور بلند نہ ہوگے مگر شر شر اوہی بولو شر شر جو اوہی بھولو شر ایمان والو ایمان والو ہو اور بے ایمان نہیں کر لے ایمان مانا ہو دھوکا دے دے ایمان مانا ہو چھوٹ بول لے ایمان مانا ہو ایمان مالے کا ساتھ دے نائم اور یاد رکھو جبکہ کبھلے ایمان کو ایمان نہیں بناوگے دنیا اور آخر مکتا میاں نہیں ہو سکتا میاں نہیں ہو سکتا صحیح جنا حضر و فاروق رضی اللہ تعالیٰ مدینے میں کھڑے ہیں زلزل آیا زمین ہلے جگی حضرت عمر نے جلدلہ محسوس کیا ہاتھ میں درہا تھا کھڑا تھا زمین پہ مارا اور پاں پڑھ رکھ کر یوں کہا اے زمین تجھے شرم نیاتی ہے حرکت آپ آرام کرنا رہے ہیں یہ مدینہ کی مصول ہے اور تمہیں حرکت کر رہی ہے خبردار اگر آئے چوار حرکت کی اللہ مجھے بھی آپ کو بھی ہر ایمان والے کو مدینے کی گلیوں میں جانا نصیب فرما دے اللہ مدینے کی مہارے دکھا دے جم مدینے میں جاؤ تو ماجون کرنا یہاں زلزلہ کر آیا تھا مدینے والے کہیں گے بھائی ہمارے مدینے کی زمین پہ زلزلہ آئے ہوئے چودہ سو سال کا زمانت ڈر گیا آج مدینے کی زمین پہ زلزلہ کرنا یہ ہے ایمان والے کی پہ زمین پہ زمینوں کی ٹھیک ہاتھ پہ زمین ہم بھی ایمان مالے اپنے کیسے ایمان مالے اُن کی لفظوں میں اثر تھا جمین کا ہلنا بس کر دیا اور ہماری لفظوں میں کتنا اثر ہے اگر گھر میں ہوم مانشتر صاحب بولنا شروع کر دیں جانا ہوم مانشتر گناہ اگر وہ بولنا شروع کر دیں تو اس کا بولنا پن ہے کوئی مائک کلال امت والا کہہ جب ممل کر دوں گا اور ہے کوئی امت والا ہم سے نہ ہوتی کن سے کیا ہوگی جب ہوم مانشتر بولنے جائے جائے یہ ہمارے ایمان کی حقیقت اگر ہم ایمان والے بڑھنا چاہتے ہیں مضبوط ایمان چاہتے ہیں تو میرے پیاروں اپنے بچوں کو قرآن پڑھا اپنے بچوں کو قرآن پڑھا اور اسکول کولیگوں میں پڑھاؤ لیکن خدا رائع خواد کا احساس رکھو اپنے دل کے اندر آپ اگر اپنا کولیگ نہیں بنائیں گے اپنا اسکول نہیں بنائیں گے مدرسوں میں کعلیم دنیا کی نہیں چلائیں گے دنیا بھی کعلیم سن نہیں لائیں گے تو یہاں جیک ہو تمہارے بچے ہیں کہاں بھی جائیں گے اسلام سے دور ہو جائیں گے اسلام سے دور ہو جائیں گے تم کچھ نہیں کرتے آج وہ تم سے سوال کرے گا آج کا نوجوان سوال کرتا ہے مولانا بتاؤ یہ تین طلاع ایک ساتھ جو تھی جانی گے یہ تین کیسے گے ایک کی دو رہ گئی یہ سوال کرے گا تم سے بتاؤ بھلا فصلہ کیسا تھا بھٹے گا گمراہ ہو جائے گا ذمہ دار ہم اور آپ ہوگئے اسی اعتبار سے اسی اعتبار سے حضرت محتمین صاحب اللہ تعالیٰ قریصر احمد فرمائے رکید و آمین اللہ اجھے جنت رسیب فرمائے تفصیلی بات انشاءاللہ پھر کبھی آنا ہوگا جو ہوگی اب تو صرف اتنی بات میں حض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ اپنی بیٹیوں کی ان میں نوجوان بیٹیوں کی جو کولی جو رہ جاتی ہے بے پردہ جاتی ہے شریعت کے خلاف جاتی ہے مصرے کے خلاف جاتی ہے آج ان کا فردہ اتھار دیا گیا ہے آج ان کی حضرت کو تار تار کیا جا رہا ہے کتنے بات یہاں تک بارات میں موبائلوں کے فی بک میں موبائلوں کے یوٹیوب میں موبائلوں کے باتشک میں آپ پڑھتے رہتے ہیں وہ لوگ کبھی پڑھ کے غیرت آتی ہے کبھی غیرت آئی کتنی میری پیٹیاں اپنا مذہب چھوڑ کر دوسرے مذہب میں چلی گئی یہی گل فرینڈ بوئی فرینڈ کا اتنا بڑا بھروت صبر ہوا وہ اسلام بھی بھول گئی معباد بھی بھول گئی عزت بھی بھول گئی جنت اور جہنم بھی بھول گئی بولو کس کا ذکردار کون ہے میں اور آپ ہے کہتے ہیں میں اور آپ تو ہیں کبھی کسی نے کہا بھائی عبران شہاب ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہمارا توی ایسا قوری بن جائے جس میں قرآن کی تعلیم بھی ہو جس میں اسلام کی تعلیم بھی ہو جس میں دین یاد بھی ہو ہاں چاہیں گے عبران بھائی اللہ نے آپ کو مدھائک بنا دیا اور میں تو کہتا ہمارے بھائی عبران صاحب کو قوم کی خدمت کے لیے بڑے سے بڑے اہتا نصیب فرماتے ہیں زور سے کہتے ہیں اللہ نے قوم کی خدمت کے لیے سلامت رکھ بہت ہمت والا نوجوان ہے میں معنی میں ہم میں در سیاسی میں ہوں اللہ کا فضل ہے یہ ہمارے ساتھ ساتھ سواجوازی میں رہے ہیں اچھی طرح یہ مجھے پہچانے بھائی سادان صاحب ہے بھائی گران صاحب ہے ان کے چچا ہمارے حاجی رشید احمد صاحب اللہ تعالیٰ ہمیں مصرح کرمائے بڑا خوب تھا ہمیں اچھے بڑا خوب تھا دینیم کی کوٹھی پر ہم رہ کر آئے ہم جائیں گے اگر یہ ملحیت بن جائیں اللہ نے اپنی مراجے پھر جائیں گے دیکھے ساتھ بڑا رسطہ کراوے بڑا کا مدار بننا دو اچھے کسی کا چندوق نہ بننا دو میرا تو بنوائی دو یہ تو سوال ہوتا ہے کہ قوم کے لئے کوئی داد رہی ہے اس قوم کی بیمیاں اس قدر لٹا رہے لٹاؤ اس قوم کی بچیاں اسلام چھوڑ کر چہتنم میں جا رہی ہیں اوہ پانڈولی والو جائیں گا بستن لگا کر صبح کر خیامتاً سوال کریں گی جو میں یبر مرمی نصی وہ اپوئی ہی وہ ابھی وہ صاحبتی ہی وہ بنی اس عالم میں پوچھیں گی وَإِذَا الْمَوْضَتُ سُئِلَكْ بِأَيِّذَمْ بِنْ قُدِّلَكْ ہمیں کیوں قدر کیا گیا تھا کیوں چھوڑ دیا گیا تھا کیوں ہمیں بے پرواہ کر دیا گیا تھا ایمان والو کا جواب ہوئے بس آخری بار اگر اس چیز کا تمہارے جمعہ سرد ہے اور بات دیتاً گل کے اندر چھوڑ لگی ہماری مسلمان بچیاں جہاں کم طرح اختیار کر رہی ہیں انہیں بچانا چاہتے ہو یا نہیں ارے بلو بچانا چاہتے ہو یا نہیں بچانا چاہیے گے نہیں تو پھر ضروری ہے کہ اس مدرسرنہ سلموں نے جو یہ اسکول کی بنیاد رکھی ہے اس میں کمروں کی ضرورت ہے ہے کوئی ایسا نوجوان اس مجمع کے اندر ایسا اللہ والا اس قوم کا درد رکھنے والا اس قوم کی بیٹھے قصد کو بچانے والا ہے کوئی نوجوان کھڑا ہو کر کے کہتے ہیں امان اللہ سانی کمرہ بے ہاتھ میں اس کمرے کی اس اسکول کے لئے ایک کمرے کی لاگت دورا ہے کوئی اللہ کا شیر ایک کمرہ بے ماتے ہیں اسکول کے لئے بننے والے اشکول کا کمرہ بن جائے گا آنے والے قیامت تک کے لئے میری بیٹھیوں کی عزت محفل ہو جائے گی تعلیم محفل ہو جائے گی آدم محفل ہو جائے گی ہے کوئی اللہ کا شیر بھائی اور ہے کوئی اللہ کا مندہ ایک کمرے کی ہمت کر لے آشاءاللہ یہاں گا بھائی کیا نہ آنا آپ کا بھائی محمد رکمان اللہ ان کے پورے کردے ارمان اور کہہ دو جو سامین اور جو سکے دو ہمین اور یہاں گا بھائی ہمیں ماشاءاللہ کہاں گا بھائی وہ پردان کا در ایک کمری بھائی وہ پردان کا در ایک کمروائی ایک دیوان کا ایک پردان کہاں گا وہ الگ ہے یہ پردان نہیں ہے یہ سارے کے سارے ایک دو ہوگئے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ دو کمرے بھردان و عمد رکمان اللہ ان کے کھیت میں بھرو بھوا بیتار ماشاءاللہ دو کمرے اللہ تعالیٰ یہ بہت ہمارے میں نے شاہ بیٹھے ماشاءاللہ ماشاءاللہ یہ بہت مواقع ہے اسم جوزہ کی بہت مخلص آج میں اللہ میں بیشنور کہوں یہ چھار ہوگے دیکھنے مجھے کیسے بتائیں ان کی محبت ان کی لڑائی اگر ایمان وارو کوم کے لئے کو لڑنے والا آپ کو سار کو مہت 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 ملک لوگ کے حوالے کو آگر کو اس قوم لڑنے والا اپنے بھائی کے لئے کبھر دین والا اللہ تعالی ان کی امبر کچھ بار ماشاءاللہ دو بھائی بحمد رقمان ایک بھائی 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 تیسرا کبھرہ اس سکول میں مدر ستا شروع کے آپ ایک رہے کام ہو رہا ہے مدر سا ترقی کر رہا ہے اس کے علم کی لوشنی دور تک ٹھائی ہوئی ہے بنگار سے لے کر آج تک میں اپنے ہرکتوں بناتا ہے آج اس بچوں کی جن بچانے کے لیے ان کی تعلیم کے لیے حی اللہ کا شی ہمت کر جائے دل پہ پتہ رکھ نہ پڑے گا اس دل کے اندر بڑے خیالات آرہے ہوگے لیکن سب کو نکال کر اپنی بیٹیوں کو نگاہوں میں بتا کر اپنی بچوں کی ذکت دل میں کر کھڑا ہو کر پر بانی دے جب پر بانی دوگے تو یقیناً کھڑا یقیناً کھڑا 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 ساڑھے ساتھ لاکھ اس سے چھوٹے کی ہے پانچ لاکھ اور اس سے چھوٹے کی ہے کھڑا بیٹی درہ بس بیٹی کھڑا بیٹی کتاب میں ساتھ دو میں چھت کس آگڑا کس میں کس 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 آگڑا بھائیو 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 اب ساتھ شروع کر دی ایک دن وہ سامنے آگے بہو کے بتا کیا چاہتی ہے مان مگر ایک بارت خیال کریے جو چیز تو مانگیں گی اس سے دنگلی تیری ساتھ ملے گی اس سے دنگلی تیری ساتھ ملے گی وہ دنگل میری ایک آنگ میری 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 تین لاغ ملے تین لاغ ملے تین تین لاغ ایک کمرہ باتا کون اللہ کا بندہ تین لاکھوں میں اس دور میں لگانے والا ایک کمرے کتنی مرد ہے کم سے کم ہمت کر کے ایک آج کو آنے کانی دو یہ تو پردانجی کا کام مجھے دیا لیکن تمہاراں اندر کتنا کے سوا یہ بھی لوگتا لگنا چاہیے یہ زبان زبان سے خالی ہے ایک عورت کا شور مر گیا راستے یاد آگئی وہ رونے بیٹھ گئی آج نے پڑیا بھرشک بنائی تو نے اس میں سوفے پیٹ ڈلوائے تمہاراں شیاہ کرو تھے اب اس کمرے میں کون رہے گا ہو اگر تجھے اپنے شور کی یاد آ رہی ہے اس میں رہنے والا کوئی نہیں ہے تو اس کے لیے میں تیار ہوں اس کے لیے میں تیار ہوں آج ہی تمہارے پیر کو کھیر بنوائے کرو تھے اس میں جلگوزہ منقہ پیشتہ بادان ڈالا کرو تھے اور اس میں ماں بات بودھ بھی ڈلواتے تھے تم روزہ نہ مجھے بھی کھلاتے اور میں تمہیں کھلاتی اب اس کھیر کو کون کھا بے گا ہوت کہہ لگتا بے گا گورا میں مجھ اگر تجھے کھیر ستاری خطبیر کو نہیں روزہ نہ بنایا کر رکھا لیا کرو آج ہی تمہیں ایک گاڑی خریدی تھی روزہ نہ مجھ کے تفری کیا کرتے تھے روزہ نہ گھومنے جاتے تھے اب اس کار میں کون دھوم آوے گا ہوت پڑوں سٹی کے لیے اس کار میں دھوم آنے کونے ہوتا ہیں پڑوں سٹی کے لالا تمہارے مر گئے گا تم بھی تو کچھ بولو پانچ ہزار کے ساتھ میں گئے تم بھی تو کچھ بولو کوئی کام کارڈو لیوانے کر رہا ہے جنت ہرام تیار ہے جنت کی ہو رہے مجھے مل جا اور خدر سے کے لیے نمبر آریا تو بولو ہے تو یہ اللہ کا بطا مدن سے کے شکون کے لیے ایک بہر تیر لاکھوں پہ کلتی بطا ہم آپ سے پیشے نہیں مانگ رہے ہے کمرے کی تیمت بطا دی ہے ہے کم رہا کشیر ہے ہے ایہ ہے ہے اچھے کام کریں آپ تو ہوگے مہرانہ زیادہ باگ ہو گئی آج یہ کمرے کی تیمت ہے کمرے میں دو پاٹھر ہے کمرے میں بس وہ پاٹھر کو ہوں رکھے نہیں ہے ہے کم رہا کبان رہا ایک پاٹھر جنت ہی کھڑ دیئے پر نماز ہی پڑھتی ہے ہے کم رہا کبان رہا ایک پاٹھر ہے ایک پاٹھر ہے 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 ہے